ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جب بساتھیاں پھلی جائیں گی تو یہ دھنا کر کے گر جائیں گے اور اب جس طرح نظیم پیسی شاہ برنج دکھ کے شکاہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آئینی عمل جو ہے وہ مکمل ہوا اور اس آئینی عمل کو اس کے اندر جو روڑے اٹکانے کی جو کوشش کی گئی وہ بہت زیادہ کی گئی بہت کوشش کی گئی کہ ہم آئین کو پامال کریں اس کو روکیں لیکن لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پارلمانی جمہوریت میں مجورٹی آف پارلمنٹ جس کے پاس ہوتی ہے وہ اقتدار میں رہتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتی اس کی چھٹی ہو جاتی ہے یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نیشنل اسیمڈی نے بھی یہی ہوا کہ جب ان کی مجورٹی لوس کر گئے یہ تو پھر ان کو نو کانفیڈنس کرانا تھا نو کانفیڈنس ہے بھاگتے بھاگتے یا آئین کی چکن بھی بن گئے آئین کی پامالی بھی کر دی اس کے بعد پھر کوٹ کو انٹروین کرنا پڑا اب اس کی اوپر دیکھیں نسیم صدیقی صاحب کہ یہ عجیب ڈیبیٹ ہے کہ کہتے ہیں کوٹ نے کیوں انٹروین کی اس کا تو اس کے اندر کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے آخر جو سپیکر ہوتا ہے وہ ہاؤس کا وہ مالک نہیں ہوتا اسیمبلی کا وہ بادشاہ نہیں ہوتا اس نے کسی قائدے قانون کے مطابق چلنا ہوتا جب وہ اس کے مطابق نہیں چلتا وہ آئین کو توڑتا ہے تو پھر کوٹس کے پاس آپ جاتے ہیں کہ یہ آئین کو توڑا ہے ان کے مطابق نہیں چلا رہا ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے تو یہی معاملہ تھا اب کل جو جو انہوں نے بیان کیا کہ وہاں پولیس آری تو یہ دیکھیں آپ پوری قوم نے دیکھا پولیس پہلے نہیں آئی ایک جان لیوہ حملہ ہوا ڈپٹی سپیکر پہ اس کو لوٹے مارے گئے پھر ایک دم سے کوئی درجنوں کے لحاظ سے یہ جو ایم پی ایس تھے ان کو ان کے گریبان دستہ گریبان ہو گئے کوئی بال کھینچ رہا تھا اور انہوں نے وہ مٹتے انہوں نے جان بچاتے ہوئے وہ اندر گئے اس کے بعد پولیس آئی یہ کہتے ہیں پولیس کیوں آئی آخر وہاں کسی کا قتل ہو جاتا تو پھر آپ مطمئن رہتے ہیں جس طرح کہ یہ حملہ آور ہوئے جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا تو پولیس میں تو آنا ہی ہے کہ کسی کی جان نہ چلی جائے ان کو بانا پڑا جس طریقے کا دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا آپ آئین ایمپلیمنٹ کریں میں نے تو آرٹیکل سکسٹی تھری اے پڑا ہے آپ کسی جو جو سٹوڈنٹ ہے نا لاؤ کا اس کو بھی کہیں وہ پڑھ کے سنا دے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ ڈفیکشن کلوز تب لاغو ہوتا ہے جب ڈفیکشن ہو جائے اور اس کی سزا بھی لکھی ہے اس کا پروسیجر بھی لکھا ہے وہ لاغو کریں آپ اب کریں لاغو لیکن اور کوٹس نے بھی کہا کہ آپ ان کے ووڈ کی گنتی آپ کو کرنی پڑے گی اور ان کے ووڈ کی کاؤنٹنگ ہوئے گی تو اگر آپ کو سکسٹی تھری اے نہیں پسان اور جس طریقے سے وہ لاغو ہوتا ہے نہیں پسان تو آپ کے پاس چار سال حکومت تھی آپ کوئی امینڈمنٹ کر دیتے کوئی لیجسلیشن کر دیتے اس ماملے میں لیکن جو مجودہ قانون ہے اس کے مطابق چلے گا دوسری چیز یہ کہ زمین فروشی ہوئی کوئی لوگوں نے پیسے لیے تو وہ آپ کو ثابت کرنے ہوں گے جب تک آپ ثابت نہیں کرتے تو یہ در حقیقت صرف الزام تراشی ہے اور یہ کیچر اچھانا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو چار سال انہوں نے حکومت کی نہ انہوں نے اپنوں سے پوچھا کہ کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے مشابرت نہیں کی نہ انہوں نے اپنے پارٹنرز کو عزت دی نہ انہوں نے اپوزیشن کو عزت دی ایک ڈکٹیٹوریل طریقے سے حکومت چلائی نہ کنسنسس ڈیولپ کیا اور نہ ڈیلیوری دی نہ معیشت بہتر کی نہ انہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی لے کے آئے اور پھر جب سب کچھ کلیپس ہو گیا جب اپوزیشن نے ایک آرگینک مومنٹ چلائی تو لوگ ان کی طرف سے ہٹ کے ہماری طرف آگئے اب آپ لاغو کریں سکسٹی تری اے اب آپ جائیں اپنا جو ہے وہ ان کو شو کاز نوٹس دیں آپ ای سی پی میں جائیں جو آپ کو آئین کے مطابق اجازت ہے آپ دیں لیکن آپ آئین کو پامال نہ کریں آپ وہاں بدماشی نہ کریں آپ گنڈا غدی نہ کریں آپ وہاں کسی کے وہاں لوٹے لے کے آپ جاتے ہیں پھر آپ لوگوں سے ہاتھا پائی کرتے ہیں پھر جس طرح سپیکر صاحب وہاں جو ہے وہ اپنے گاؤں سے لوگوں کو لے کے آئے ہوتے گجرات سے اور انہوں نے نافذ کی ہے تو یہ ایک تماشا بنایا آپ نے پوری دنیا کے سامنے کہ آپ نے کس طرح آئین کو روکا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ مچور ہو چکی ہے اور آئین نے اپنا اینڈ میں آئین جو ہے وہ اس کی کامیابی ہوئی ہے اور پارلیمانی جو سسٹم ہے اس میں آپ یاد رہیں کہ ہمیشہ جس کے پاس مجورٹی ہے وہ رول کرتا ہے اور جس کے پاس مانورٹی ہے وہ چاہے اگر کل یہ ووٹنگ نہ ہوتی روک دیتے پھر پرسوں ہو جاتی پھر ہار جاتے یہ تو ڈیٹ اور انہوں نے کہا سپیکر صاحب کے بارے میں کہ سپیکر صاحب جو ہے وہ متنازع ہو گئے تھے تو جو ڈپٹی سپیکر صاحب نے پہلے بھی جب وہ لیٹر جاری کیا تو وہ انہوں نے کوٹ کا ذکر دیا کہ مجھے کوٹ نے کہا ہے کہ میں سیشن بلاؤں اور میں کوٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کر رہا ہوں تو یہ کیوں بھاگ رہے تھے آخر ووٹنگ سے کیوں بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس مجورٹی نہیں تھی اور تو سامت ہو گیا اور اس سے بچنے کی بھی دیکھیں اس دن تو ہمیں بریفنگ علی کے معیشت کے اگزیکٹ حالات کیا ہیں اور ہم دنگ رہے گئے یہ جانتے ہوئے کہ جو چار ہزار ارب کا خسارہ بجٹ کیا تھا اس حکومت نے وہ در حقیقت چپن سو ارب کا ہے یعنی کہ سولہ سو ارب سے تجاوز کر رہا ہے بجٹیٹ خسارہ تو یہ ہمارے لیے بہت حیران کن تھا اسی طرح جو آپ کے ریزروز اگست دو دار اکیس سے اب تک تقریباً سوہ نو ارب ڈالر سے گر چکے ہیں تو آپ کی میکرو اکنومک سٹیبلیٹی کی اوپر بھی بہت سیریس چیلنجز ہیں پھر انہوں نے جو وعدے کی ہوئے تھے آئی ایم ایف سے وہ آخری دو تین مہینوں میں بلکل مکر گئے اور اس کے جو ہے خلاف چلے یہ جانتے ہوئے کہ خزانے میں پیسے نہیں تھے انہوں نے بہت ساری چیزوں کی اوپر بے انتہاشا پیسہ نشاور کیا اور وہ سارے معاملہ ڈسکس کیے تو اس دن جو ہمارا فوکس تھا وہ ایک عام آدمی کی اوپر تھا کہ اس کی زندگی میں ہم مہنگائی کو کس طرح کم کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں ہم بہتری کس طرح لا سکتے ہیں پھر وزیر آزم صاحب نے ایگرکلچر کے سیکٹر کی اوپر بڑی تفصیلی بات کی کہ ہمیں اس سیکٹر کو جو ہے وہ انہانس کرنا ہے اور وہاں کوئی ہمیں بہتر قسم کی پالیسی لانی ہے کیونکہ ایگرکلچر پچاس پرسنٹ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دیتا ہے اور بیس پرسنٹ جی ڈی پی کا حصہ ہے تو اس کی اوپر بڑی تفصیل جو ہے گفتگو ہوئی پھر پیٹرل پرائیسز کی اوپر گفتگو ہوئی تو بہت ایک ملٹی ایک اوور آل ہم نے پیٹرل پرائیسز پہ تو شاید خاکان عباسی صاحب بڑے پریشان تھے کہ ہم اتنی سبسیڈی کہاں سے دیں اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرل جو ہے وہ دو سو سے بھی زیادہ آگے کروس کر جائے گا دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تقریباً لگ بگ ایک سو ارب روپے کی حکومت جیب سے سبسیڈی دے رہا ہے پیٹرل کی قیمتوں پہ جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ ایک سیاسی عمل تھا عمران خان کی حکومت کا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جا رہی ہے اگر آپ اس سو ارب کو بارہ سے زرب دیں تو یہ بارہ سو ارب بنتا ہے اور پورے پاکستان کا جو فیڈرل حکومت کا پی ایس ڈی پی تھا وہ ایک ہزار ارب کا تھا تو یقیناً آپ بھی اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ ایسی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو کوئی بھی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی اور اس کو ایک جو ہے وہ نو کانفیڈنس کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ وہ جا رہے تھے حکومت سے انہوں نے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک 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 نومک ٹریک کیا اور یہ جو اربوں روپیہ جو کہ چند ارب نہیں بلکہ کچھ سو ارب روپیہ جو ہیں وہ اسی طریقے